آج کی ویڈیو کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں ہو رہی یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر آج کا میتھرڈ اپنے بلوگ پر ٹرافک لینے سے ریلیٹڈ ہے انفرمیشنل ٹائپ آرٹیکل پر آپ کیسے ٹرافک لے سکتے ہیں ایسے مایکرو کیورڈ جو موسٹ آ در ٹائم آپ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس پر انفرمیشن بہت کم ہوتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ایسے کیورڈ پر کچھ بھی لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی انفرمیشن بہت زیادہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے اہل تک دیکھنا ہے کیونکہ ایسے کیورڈ کیسے فائنڈ کیے جا سکتے ہیں ویڈ ٹویل اور ویڈاوٹ ٹویل ویڈکم بیک ٹو ما چانل اور اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹیڈ ایسی دیکھنے پڑی تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جی ہاں میں ہوں اس پر اڈیجیٹل مارکیٹر پروجیکٹ کسرٹنٹ انا کمرشل بلاغر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوا ہے کیونکہ صرف آپ کا ایک کلک میری موٹیویشن میری اپکمنگ ویڈیو اس کے لیے بوسٹ کر دیتا ہے تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے ریلیٹڈ ایسے کی ویڈز پر جو کہ بہت زیادہ سپیسیفک ہوتے ہیں بہت زیادہ شارٹ ہوتے ہیں اور اس کو انڈیویجولی کیپچر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی انفرمیشن بہت زیادہ لیمٹیڈ ہوتی ہے اس کوئری کو آپ سٹیسفائی کر سکتے ہیں ویڈن ون لائن آنسر کے ساتھ تو اس لیے آپ پورا آرٹیکل نہیں لکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیورڈ اگنور ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ان تمام کیورڈز جو کہ ایک پرائمری کیورڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے آپ اسے کیسے بینیفیٹ لے سکتے ہیں اور کتنی ٹرافک جنریٹ کر سکتے ہیں مینیموم ٹائن میں اور اس میں کی پوائنٹ یہی ہوگا کہ آپ کا بلاغ ٹائٹل بہت زیادہ انٹریکٹیو ہونا چاہیے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا یہ میکینزم بہت اچھے طریقے سے کام کر سکے گا آج کی ویڈیو میں یوز ہونے والے ہیں دو مین کیورڈ جو کہ ہیں ہماری فیوچر کی ریسرچ ان دونوں کیورڈ سے ہی ریلیٹڈ ہوگی پر اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی اور کیورڈ بھی ہوگا تو آپ اپنی ریسرچ میں اس کا پارٹ بنا سکتے ہیں جب ہم اس کی ریسرچ کریں گے تو اس کا آئیڈیا آپ کو اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ گوگل پہ جائیں گے اور جا کر لکھیں گے things you need to know اور اس کے بعد جیسے سپیس دیں گے تو آپ کے پاس multiple options آ جاتی ہیں جس طرح یہاں آ رہا ہے before starting a business جیسے آپ نے ایک ریسرچ کی تو آپ کے پاس ایک آرٹیکل آ گیا جو کہ ہے constant contact کا اس آرٹیکل کا ٹائٹل آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں related further points ہوں گے جس طرح یہ table of content بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی type کی information business start کرنے کے لیے use ہو سکتی ہے وہ ساری اس آرٹیکل میں explain ہوئی بھی ہے اب یہ تو تھا صرف basic idea basic example جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہماری direction کس طرف جا رہی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو stats بتاتا ہوں targets بتاتا ہوں competitor analysis کرواتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کو کتنا time لگے گا اور جلدی سے جلدی آپ اپنے articles rank کر سکیں تو سب سے پہلے جو free ideas اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا tool نہیں ہیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں simply آپ google پہ جائیں گے اور وہاں جا کر سچ کریں گے things you should know آپ کے پاس option آ جائے گی before getting married about your partner before starting a youtube channel سیم اسی طرح جو دوسرا keyword آپ کو بتایا تھا وہ بھی آپ google میں ہی enter کریں گے جو کہ تھا all you need to know space اور آپ کے پاس option آ رہے ہیں about css about cryptocurrency اور اس سے related بے تہاشہ options آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہاں تک آپ کو idea سمجھ آ گئے کہ لوگ کس طرح سے pattern بنا کر مختلف types اور numbers کو explain کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسی article میں اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو low competition میں ہی رہ کر ہی کام کرنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو tool کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے میں آج use کرنے والا ہوں hrf کو hrf میں جائیں گے اور content explorer کو open کر لیں گے اور سیم اسی طرح وہ دو keyword آپ کو یاد ہونے چاہیے جو ہم نے پہلے use کیے تھے جس میں سے ایک keyword آپ یہاں enter کریں گے جو کہ ہے things you should know اور search کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس بے تاشا results آ جائیں گے اس results کو آپ نے filter کرنا ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہمیشہ low comparative niche is a keyword finalize کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایسا filter لگائیں گے کہ ایسے articles ہی آپ کے پاس show ہوں جس کے اوپر more than 500 visitor monthly ہوں اس کے علاوہ dr کو آپ less than 30 رکھیں کیونکہ dr 30 ایک ایسا number ہے جس میں یا تو low authority domains آ رہی ہوتی ہیں یا پھر new domains آ رہی ہوتی ہیں اس کو بھی آپ اپنے according change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ first published کی option نظر آ رہی ہے کہ جو article آپ find کرنے والے ہیں ان کی publish date کیا ہونی چاہیے میری طرف سے recommended یہ ہے کہ آپ within 90 days کے number کو ہی select کریں اس سے صرف آپ کے پاس وہی articles آئیں گے جو ان کی authority کم ہوں گی 500 visitors سے زیادہ traffic لے رہے ہوں گے اور 90 days کے اندر ہی publish ہوئے ہوئے ہوں گے کیونکہ جو کم time میں rank ہوتے ہیں زیادہ chances یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ بھی اسے replicate کر کے جلدی rank کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کی website 12 months سے زیادہ old ہوگی تو پھر آپ اپنی first published date within one year رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی website بلکل new ہوگی تو اس figure کو آپ نے 90 days کے اندر ہی رکھنا ہے تو اب آپ کا کام آسان ہو گیا جو آپ نے research کر رہے تھے گوگل سے اب آپ کو یہاں سے صرف وہی sites نظر آئیں گی جو کہ new ہوں گی اور اچھا perform کر رہی ہوں گی جہاں سے آپ کو اچھے ideas مل سکتے ہیں جس طرح جب ہم نے سارے filters apply کیے تو یہاں مجھے ایک website ملی alumimoto.com کا یہ article اس کی details میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں ہمیں refering domains نظر آ رہی ہیں back links نظر آ رہے ہیں anchor text نظر آ رہے ہیں اور most important چیز organic keywords نظر آ رہے ہیں جو کہ show ہو رہے ہیں 1100 plus یہ 1100 plus low difficulty keywords ہیں جس طرح آپ کو number سے یہاں نظر آ رہا ہے تو زیادہ chances یہی ہیں کہ آپ بھی اس کو capture کر سکتے ہیں اور یہ article ہے motorcycle led under glow اب اس کے article کو جب آپ over through کریں گے تو آپ کو ideas مل جائیں گے کہ ایسے article کا structure کیا ہونا چاہیے اس میں کس type کی headings ہونی چاہیے اور یہ article صرف 1100 words پر یہ تمام information capture کر رہا ہے 1000 words کا article لکھنا کوئی بہت جو لمبی چوڑی جاب نہیں ہوگی اسی طرح ایک اور article یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے griffinpest.com کا جب اس کی detail میں جاتے ہیں تو جولائی 2021 میں اس نے پہلا backlink create کیا appealing definite domain نظر آئی اسی طرح organic keywords میں 1300 plus organic keywords آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ low difficulty ہیں اور اس نے صرف 800 words کا یہ article لکھا ہے جس کے بعد یہ rank ہو رہا ہے within 6 to 7 month کی struggle کے بعد اب یہ تو تھا replicate کرنا کہ کہیں سے آپ کو idea مل جاتا ہے اور وہی information اگر آپ کی authority اچھی ہے آپ کی age اور trust اچھا ہے ویب سائٹ کا تو آپ replicate کر کے traffic لے سکتے ہیں اب اگر آپ brand new direction پہ جانا چاہتے ہیں اور keyword research سمجھنا چاہتے ہیں اس تمام process کی تو اس کا idea یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک generic یا general keyword select کرنا ہے جس طرح میرے mind میں آیا ہے recycle bin اب یہ وہ والی recycle bin نہیں ہے یہ جو windows میں آپ کو recycle bin نظر آ رہی ہوتی ہے یہ وہ recycle bin ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم hrf کے keyword explorer میں جائیں گے اور یہاں recycle bin us کو select کرتے ہوئے search کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو questions کے tab میں جانا ہے یہ وہ تمام questions ہیں جو کہ آپ کے ideas سکتے ہیں ان تمام questions کو آپ نے جو پچھلی examples آپ کو دی ہیں اسی طرح آپ نے interest سے related رکھتے ہوئے 5 سے 10 سے 15 چیزیں questions select کرنے ہیں جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہوں اور پھر اس کی ایک list بنا لینے ہیں جس طرح آپ کو keywords میں questions میں windows tank use ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب آپ کو پتا ہے کہ windows 11 کا version آ گیا ہے تو اسی تمام information کو آپ replicate کریں گے windows 11 پر جس کا title ہوگا windows 11 recycle bin things you should know اسی طرح یہاں سے مجھے headings ملیں how to remove recycle bin from desktop in windows 11 how to restore recycle bin in windows 11 how to recover deleted files from recycle bin in windows 11 how to empty recycle bin in windows 11 how often do you use windows 11 recycle bin same اس طرح آپ نے idea کے مطابق آپ کوئی بھی keyword finalize کریں گے اور اس کی research اسی question tab میں سے آپ کو حاصل ہو جائے گی جتنا زیادہ engaging اور interested آپ کا content ہوں گا اتنے زیادہ chances ہوں گے آپ کے click through بننے کے لیے اور believe me کہ ایسی websites پر average wash time 10 to 20 minutes تک بھی آجاتا ہے جو کہ ایک بہت اچھا sign ہوتا ہے جس سے آپ کی ranking overnight improve ہوتی چلی جاتی ہے یہ ایسے questions ہیں جن کا answer صرف one line میں ہی ہوتا ہے اور ایسے articles کا structure بنانے کے لیے یا آپ کو صرف heading چاہیے ایک picture چاہیے اگر آپ کو google سے مل جائے تو اچھا ہے نہیں تو آپ canva جیسے platform کو use کرتے ہوئے ایک ایک picture ہر heading کے بعد use کرتے چلے جائیں گے اب یہاں پر آپ کے لیے extra tip یہ ہے کہ آپ نے table of content کا plugin ضرور use کرنا ہے اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ یہ heading بنا رہے ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام heading H2 میں use کرنی ہیں کیونکہ آپ کا H1 as a title use ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ H2 use کریں گے تو یہ ایک علیدہ سے permalink بن جائے گا جو کہ google میں separately FAQ میں بھی rank ہو سکتا ہے otherwise آپ کا article as a whole بھی site links کے ساتھ use ہوتا ہوا ranking میں اچھا perform کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ آپ کیسے ایسے keywords جو کہ آپ most of the time ignore کر دیتے ہیں تو اس کا benefit آپ کیسے لے سکتے ہیں اور اچھی خاصی traffic receive کر سکتے ہیں تو اگر یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہیں تو پھر آپ comment میں ایسے ٹرائیڈ دکھنا مت بھولیے گا اس کے علاوہ اگر اس تمام process میں کسی بھی قسم کا آپ کا confusion ہے تو پھر comment dot question ضرور place کریں میں ڈیٹیل reply دینے ہی کوش کروں گا اور اپنے دوستوں کو tag ضرور کریں جو کہ سیم فیڈ سے لیٹیل ہے اور سٹرگل کر رہے جانے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے فیس موسیقی موسیقی